حیدہ منصابت نہیں ہوتی سر اس وقت بہت سے بچوں کا پرابلم چل رہا ہے پاکستان بر میں کوئی اسی نوے ہزار بچے ہیں جو انٹی ٹیسٹ کے لیے پرابلم کا شکار ہے ایک تو بتا دیں کہ آپ کی پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی وائس چانسلر یو ای ٹی کے ساتھ جو کہ آن لائن انٹی ٹیسٹ لے رہے ہیں ایک تو بتا دیں کہ کیا آن لائن انٹی ٹیسٹ ہوگا یا نہیں اور اگر ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا اس کی ڈیٹ کیا ہوگی سلیبس کیا ہوگا دیکھیں جو یو ای ٹی کے وائس چانسلر صاحب سے ملاقات ہوئی کیونکہ ہم آلریڈی جب بھی انٹی ٹیسٹ لیتے تھے ہم یو ای ٹی کے ہالز یوز کرتے تھے ان کی فسیلٹیز یوز کرتے تھے اب ظاہر ہے ان کو ضرورت پڑی تو ہم نے کیا ان کو میڈیکل کے ایس او پیس چاہیے تھے کہ کس طرح ہوگا وہ ہم نے بنا کے دیئے تو ظاہر ہے ہمیں ایک تمام یونیورسٹیز کو ایک دوسرے سے مل کے چلنا ہوتا ہے خاص کر ان حالات میں اور ان کے تیس ہزار بچے ہیں لیکن ہمارے ایک لاکھ کے قریب ہوں گے تو پی ایم ڈی سی کی میٹنگ ہوئی ایڈمیشن بورڈ کی کیونکہ اس دفعہ ایف ایس ای کا ہونی رہا پارٹ ون ہی صرف ہو رہا ہے ہمیں گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ جو بھی ایف ایس ای کے آپ ایکویلنٹ مارک دیتے ہیں کمپلیٹ ایف ایس ای کے وہ ہمیں دیں پھر اس کی ویٹیج دیکھیں گے ویٹیج موسٹ لائکلی پورٹی پرسنٹ میں بھی موسٹ لائکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ ریگولیشن بنے نہیں پورٹی پرسنٹ ایف ایس ای کی ہوگی ٹین پرسنٹ میٹرکی ہوگی اور فیفٹی پرسنٹ ایم ڈی کیٹ کی ہوگی اب ایم ڈی کیٹ پرابلی اکٹیوبر نومبر میں جا کے کہیں لے سکیں گے ابھی پرابلی ہم کوشش کریں گے کہ اگر بیماری کابو میں آگئی بلکل ٹھیک ہوگی تو جیسے ہمارے سینٹر بنتے ہیں کچھ تقریبا تھرٹی تھری سینٹرز بنتے ہیں اور تیرہ شہروں میں بنتے ہیں تو پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں ہم کیونکہ اے جے کے کا بھی لیتے ہیں اور بلوچستان کا بھی لیتے ہیں وہاں تو چیزیں فرق ہیں لیکن پنجاب کے سینٹرز ہم ڈبل کریں گے کیونکہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ ہمارا خیال ہے یا فیزیکل ڈسٹینسنگ پھر بھی کرنی پڑے گی تو ہم کیونکہ وہ یہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہمیں سینٹرز کی زیادہ ضرورت پڑے گی ہالوں کی زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم بچوں کو زیادہ دور دور بٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ ویدر یہ آن لائن ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے دیکھیں اگر آن لائن ہوگا تو اتنے ورک سٹیشن ایک تو یہ چیز تیہ ہے کہ گھر کی کمفرٹ سے بیٹھ کے نہیں ہوگا وہ بھی ابزربڈ ہوگا یہ آئیں گے ہالوں میں لیکن اتنے ہالوں میں ڈیجیٹلائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک کی بجائے ہم تین دن یہ لے لیں تین شفٹوں میں یعنی نو شفٹوں میں کر دیں لیکن وہ اس میں پھر پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ ڈیفیکلٹی لیول انیس بیس کا فرق پڑ سکتا ہے تمام پیپر تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ موسٹ لائکلی آن لائن نہیں ہوگا ابھی دیکھیں اس وقت حالات نہیں پتا ٹائم کے ساتھ پتا لگے گا لیکن سوچل ڈسٹینسنگ فیزیکل ڈسٹینسنگ ہم ضرور کریں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ بیماری کی اس وقت پیک پھر آگئی تو پھر ہم اس کو آن لائن کنسیڈر کریں گے اور آن لائن کے لیے ہم گنجائش پیدا کر رہے ہیں پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز میں پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز میں اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے جو بھی کچھ ہوگا یہ پورے پاکستان میں ایک جیسا ہوگا خالی پنجاب میں نہیں کی پی کے میں بھی اور سندھ بلوچستان ایک ہی طرح سے ہوگا اس لیے یہ تو بیماری پہ ڈیبینڈ کرتا ہے وائرس پہ ڈیبینڈ کرتا ہے سر یعنی آپ نے بتا دیا کہ ایک تو اس کا اکٹوبر نومبر میں ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے اس کی پرسنٹیج کا بھی بتا دیا اور تیسرا آن لائن کا آن لائن کے بارے میں ایک پورسن بچوں کا یہ تھا کہ شاید وہ خود اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے پارٹیسپیٹ کریں گے اور ان کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہوگا تو وہ آپ نے وضاحت کر دی کہ وہ آپ لوگ دیں گے ان کو یہ فیسیلیٹی دیکھیں وہ ہم دیں گے اپنے سینٹرز پہ دیں گے ابزرب سینٹرز پہ دیں گے کیونکہ گھر میں بیٹھنے سے لیکن لیکن در میں اگر یہ چار چار کٹھے بیٹھ کے کر رہے ہوں گے تو پھر مشکل بن جائے گی ہمارے جنگے چھے چھے بن جائے گے دیکھیں ہم اس کو اتنی شفافیت جتنی کر سٹیں گے وہ کرنا چاہیں گے تاکہ ایک 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 اپرچونٹی ملے اور اس میں کوئی بھی جو بچہ ہے وہ ایڈوانٹیج بے نہ ہو کسی اور سے بھی سر ایک اور کوئسٹن آ رہا ہے ایم کیٹ کس سے ریلیٹڈ وہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ جو سپیشل ایگزیم ہے ان کا ایف ایسی کا جو ایمپروورز کے لیے یا جو ریپیٹرز کے لیے ہوتا ہے تو ایم کیٹ اس کے بعد ہونا چاہیے کیا ایم کیٹ اس سے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا جو سپیشل ایگزیم ہے ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہی نہیں ٹیک کیا کہ جو ریپیٹرز ہیں جو کافی زیادہ ہیں کچھ بائیس تائیس ہزار سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ پاس کر لیا تھا ایف ایسی لیکن وہ اپنا ایمپروور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہوگا بھی کہ نہیں اگر تو ہوگا تو ظاہر ہے ایم ڈی کیٹ چاہے اس کے پہلے ہو یا بعد ہو اس کا ایمپیکٹ ضرور پھر ہم لائیں گے اس میں جو ان کی کیلکولیشن میں اس سے فرق ان کو نہیں پڑتا لیکن یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے تیہ کرنا ہے کہ ریپیٹرز کا کیا وہ کرے گے ہم ان کو ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ ریپیٹرز کچھ گریباً 23-24 ادار بچہ ہے مہربانی کر کے ان کا فیصلہ کریا جائے بلکل ٹھیک ہے